بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ اور آدم کا جنت سے نکلنا اور آدم و حوہ کی ملکات زمین پر سب سے پہلا خون یہاں تک پہلے دو تین بیانات میں گزر چکا آج ہم موضوع ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نو علیہ السلام تک سولہ سو بیالیس برس کے بعد جو دس پشتے پیدا ہوئیں ان کے سب لوگ نیک خدا پرست شرک سے پاک تھے اور اپنے اپنے زمانوں کے پیغمبروں کے بتائی ہوئے عبادات اور طریقہ دعلیم کے پابند تھے تفاصیر قرآن و مجید احادیث تاریخ ابن عصیر اور ابن عصاکر اور توریت میں بھی ہے کہ نظرت نو علیہ السلام کی پیداش کے بعد لوگ اپنے بزرگوں کے جو مرتے تھے مجسمیں بنا کر پوجھنے لگے اور اللہ سے مراد مانگنے میں ان کو سفارش کرنے والے قرار دینے لگے بلکہ ان مرے ہوئے بزرگوں کی ایسی عزت کرنے لگے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے اور ان کی روحانی طاقتوں سے طالب مدد ہوئے اور زناکاری کا زور ہونے لگا زمین پر انسان کی بدی بڑھ گئی اور خیالات خراب ہونے لگے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام سے فرمایا کہ میں کل انسانوں کو ماں کل جانداروں کے جو خشکی پر بستے ہیں نیست و نابود کرنے والا ہوں صرف تم کو اور تمہارے اہل کو اور ان کو جو تم پر ایمان لائے ہیں اور ہر جاندار میں سے ایک ایک جوڑے کو ایک کشتی کے ذریعے بچاؤں گا جب حضرت نو علیہ السلام نے اپنی کشتی مکمل کر لی اللہ تعالیٰ نے زمین کی سوتیں کھول دیں اور آسمان سے پانی برسایا ڈیڑھ سو دن تک پانی کی مسلسل بار لگی رہی یعنی پانی برستا رہا بارش کی صورت میں اور پانی زمین پر بے انتہا بار گیا اور سب اونچے پہاڑ جو آسمان کی نیچی ہیں پندرہ ہاتھ پانی ان کے اوپر چڑ گیا قدیم کتابوں میں جو ہاتھ کا ذکر ہیں وہ ہمارا کونی تحقیقات ہوتا ہے اور ہر ایک جاندار جو خشکی پر تھا اور کل انسان مر گئے اور سات ماہ بعد یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی قرآن و مجید میں ہے ترجمہ اس کا یوں ہے اور پانی خشک ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور پکارا گیا کہ ظالموں کی بربادی ہو اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا جس کا نام قنعان تھا غرقِ طوفان ہو گیا اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ سیدہ حضرتِ فاطمہ تزہراز رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حشر کے دن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم کس کی بیٹی ہو بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے لائی ہو قرآن و مجید میں ہے کہ پانی نے جب زور پکڑنا شروع کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کنعان سے فرمایا یابونیر کب معانا تو جواب میں کالا ساوی اراجہ بنے یاسمونی من المائی آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے آجا میرے ساتھ بیٹھ جا تو اس نے کہا کہ نہیں میں پہاڑ پر چڑھ کر پانی سے بچ جاؤں گا پھر جب وہ غوتے کھانے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا یہ شفقتِ پدری تھی اور اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے اور تیرا وعدہ ہے کہ تُو میرے گھرولوں کو بچا لے گا اب تُو بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اب یہ نہیں کہا کہ نہیں تُو بچا ہی بچا بلکہ فرمایا ارز کیا کہ اے اللہ جی آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں تھا اب اللہ تعالی نے نوح کو جواب دیا کہ اللہ نے فرمایا اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ یہ برے عمال کر چکا ہے تُو مجھے ایسی بات کا سوال نہ کر جس کا تجھ کو علم نہیں اور میں تجھے نصیت کرتا ہوں کہ تُو نادان لوگوں میں سے نہ ہونا اب یہاں لفظ جاہلین ہے اگر اس کا اردو تجھمہ جائل ہی کیا جائے تو یہ پیغامبروں کی شان میں بے عدبی ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہم یہاں نادان کریں گے جائل نہیں کرنا جو صرف رشتہ اور نصب کی وجہ سے پیغامبروں اور بزروں کے اولاد کی عزت کرتے ہیں تو یہ تو صرف انسانی اور جاہلانہ خسلت ہے کیونکہ اللہ تو میں ہوں اور میرے یہاں سوائے نیک عمل کے اور کسے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں وہ خاری وہ مسلم صحابہ رضوان اللہ عجمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے اہل کون ہیں جو کوئی پاک صاف پریزگار ہوگا چاہے زمین کے کسی بھی حصے میں ہو اور چاہے کسی بھی نصب کا ہو وہ میرا اہل ہے حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا بھروں کی صحبت میں بیٹھا تو نبوت کے خاندان کا مرتبہ اس سے جاتا رہا اور اصحاب کاف کے کتے نے چند روز نیکوں کا پیچھا کیا تو اس نے آدمی کا مرتبہ پا لیا اور اہل کشتی نے اپنے بعد کوئی اولاد نہ چھوڑی اور اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام سے کہا کہ صرف تیری نسل سے زمین آباد ہوگی اسی وجہ سے اہلِ عالم حضرت نو علیہ السلام کی نسل سے ہیں اسی وجہ سے آپ کو آدمِ ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت نو علیہ السلام کے بعد جو ان کی اولاد ہوئی اس میں تین لڑکے سام، ہام اور یافس یہ تین تھے اور پھر باقی ساری عمتیں انہیں کی اولاد سے پیدا ہوئی سام کی اولاد ہوئی یافس کی اولاد ہوئی سام کی اولاد میں سے شام، حجاز اور حجر کے جو علاقے تھے حضر موت وغیرہ یہاں ہوئی یافس کی اولاد سے ترک، چین، سقالیہ اور یاجوج ماجوج بھی اسی سے پیدا ہوں گے قربے قیامت کے ایام میں ان کو بڑا عروج ملے گا اور یہ پھر جاجوج ماجوج جو ہے وہ بہت فساد بھی کریں گے ہام کی اولاد، سودان، ہند، سندھ اور کنان وغیرہ میں یہ لوگ ہوں گے حضرت نو علیہ السلام کا حلیہ ایسا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک نرم، سر بڑا، آنکھیں بڑی، پازو پرگوشت، پنڈلیاں پتلیں، رانے موٹے اور داری شریف بڑی ہوئی تھی قرآن و مجید میں ہے ترجمہ نو اپنی قوم میں ساڑھے نو برستہ کر رہے اور آج اس طرح حضرت نو علیہ السلام کے متعلق ایک مختصر تعارف پیش کیا گیا انشاءاللہ العزیز آگے ہم حضرت حود علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے ہم سب نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ